کرونا سے متاثر لندن کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے غلام حسین آوان سے جی غلام حسین آوان بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس کرونا وائرس کے خلاف لندن کے شہری جنگ کیسے لڑ رہے ہیں بلکل برطانی کے اندر آج پھر ایک قیامت خیز روز تھا آٹھ سو ایک افراد جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جانبک ہوئے جبکہ کل جانبک اتدار جو ہے وہ تیرہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ ایک لاکھ کے قریب جو ہے وہ کیسز بھی ہو چکے ہیں یہ آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ نے جو ہے وہ تین ویک مزید لوگڈون جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور کل جمعیرات کو جا اس حسنے میں حتمی جو ہے وہ گائیڈ لائن جاری کی جائے گی جبکہ اپریشن پارٹی ہیں جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ لوگڈون کی توسیح کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سے نکلنے کا رستہ بھی بتانا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن کرنی چاہیے جبکہ حکومتی جو ترجمان ہے ان کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے اندر ابھی پیک جو پیریڈ ہے اس کا آنا ابھی باقی ہے اس لیے ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے جو ہے وہ لوگ کنفیون کا جو ہے وہ شکار ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جو کیر ہومز ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے وہاں پر بھی جو ہلاکتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے حکومت اس سسلے میں جو ہے وہ اقدامات بھی کر رہی ہے اور انہیس کے جو سٹاف ہے ان کی ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے وہ بڑے پمانے پر جو ہے وہ کٹیں فرام کرنے کا سسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے